میں بھارت کو بھرپی اتاکی معنیتہ کے آدھار پر شیخ سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آگے بڑھیں بچوں کا اسنان ہونے کے بعد ان کے کھان پان کا میں نے بتا دیا ایسی چیزیں ان کو نیمت کھلانی ہے جو کف کو کم کرتی ہیں میں نے تین چار چیزوں کے نام لیے دودھ ہے دہی ہے مٹھا ہے ہر موٹا اناج ہر موٹا اناج بانے باجری ہے جواری ہے یہ سب کف کو شانت رکھنے والی چیزیں ہیں گائے کا گھی ہے نا مکھن اور گھی مکھن زیادہ اچھا ہے بچوں کو بنسبت گھی کے کیونکہ مکھن کف کو شانت رکھنے میں مدد کرتا ہے تو مکھن زیادہ سے زیادہ ان کے بھوجن میں رہے اور باقی سب چیزیں دال چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد شام کے سمیں ہے تین چار بجے کے آس پاس کیا ہوتا ان کا پت تھوڑا بڑھے گا بارے سے چار کے بیچ میں پت بڑھتا ہے بارے وجہ تک کف کے اثر میں ہے بارے سے چار کے بیچ میں پت بڑھے گا تو اس سمیں ایسی چیزیں کھلائیں جو گھی کی بنی ہوئی ہیں گھی کی بنی ہوئی چیز اور رات کو یہ بچے تھوڑا وات کے اثر میں آتے ہیں کف تو سب سے زیادہ ہے لیکن رات کو وات کے تو وات کو کھم کرنے والی چیزیں رات کو ان کو دیں اور وہ میں پہلے دن بھی کافی بتا چکا ہوں تو یہ ہو گیا بچوں کی دن چریا موسیقی